کانگریس نیتا پاون کھیڑا نے شنیوار کو پریس کانفرنس کی ان کے سامنے ٹیبل پر واشنگ مشین رکھی تھی اس پر بی جی پی واشنگ مشین لکھا ہوا تھا کھیڑا بولے بھاچپا جن نتاؤں پر کروڑوں کے گھوٹالے کا آروپ لگاتی انہیں پاٹی میں شامل کرواتی اور کیس واپس لے لیتی ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا کے پاس ایسی واشنگ مشین ہے جس میں دس سال پرانا کیس بھی جالو تو آروپی بے داغ نکلتا ہے ہم ایسی واشنگ مشین نہ آپ کو بیچ پائیں گے اور نہ آپ خرید پائیں گے کیونکہ اٹھ ہزار پانچ سو باون کروڑ کی مشین کے ولی ایک ہی آدمی رکھ سکتا ہے اس کا نام نریندر موڈی ہے کھیڑا نے مپکش کے ایک کیاون کیس گناہے جس پر کاروائی ہو رہی اس کے علاوہ انہوں نے بیس کیس ایسے گناہے جن میں ستہ پکش اور اس کے قریبی پانچوں کے نتاؤں پر کیس درج ہے کھڑگے نے جن نتاؤں کے بارے میں کہا ان کے مکل رائے سہسندو ادھکاری میتھن چکرورتی سوان چٹر جی وائیس چودری جنگن رڈی کا نام دی ہے کھیڑا نے کہا کہ ان سی پی نتا پرفل پٹیل اس کے جیتے جاکتے ادھارن ہیں باجپا نے ان پر اربوں روپے کے گھوٹالے کا آروپ لگایا جب وہ ان سی پی کو توڑ کر باجپا کے ساتھ گئے تو ان کے سارے داکھ ساف ہو گئے حیمند بسوہ سرما گوہاتی میں جلاپورتی گھوٹالے میں آروپی بات پانے پہلے ان کے خلاف ایک شویت پتر انکالا نارائن رانے ان کے خلاف سی بی آئی ایجی نے کئی معاملے درش کی بات پانے تاک کرید سو مئیہ نے ان کے خلاف رشتہ چار کے آروپ لگائے عجید پوار پی ام موڈی نے ان سی پی کے خلاف ستر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا آروپ لگائے ایجی نے ستارہ کے جران دیشور چینی ملکیز دوہزار دست میں دھوکے سے ہوئی بکری میں چارج شیر داخل کی عجید پر جانچ جاری ہے حسن مشریف ایجی حسن مشریف سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے اور کولا پورست چینی ملک سنتاجی گھور پڑے شگر فیکٹری میں گڑھ بڑیوں کی جانچ کر رہی ہے چھگن بجبل دوہزار سولہ میں ایجی نے مہارا سدن گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کیس میں چھگن بجبل کو گرفتار کیا تھا انہیں دوہزار اٹھارے میں بومبی ہائی کورٹ نے زمانت دے دی تھی حالکہ ان سی پی سے الگ ہونے کے بعد اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی آشوک چوہان بھادپا نے ان پر آدر شاہ ہاؤسنگ سوسائٹی گھوٹالے کا آروپ لگائے اور ان کے بھادپا میں شامل ہونے کے بعد اس معاملے میں کچھ بھی آگے نہیں بڑھا